سندھ میں شادی کی رسومات تخلیق کائنات کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے انسانوں کو پیدا کیا اور ان کو مختلف گروہوں میں تقسیم کیا تاکہ انسان کی انفرادی اور گروہی تقسیم پر پہچان کی جا سکے اور اس طرح کائنات کے رنگوں میں بھی اضافہ ہوا انسان اشرف المخلوقات ہے لہٰذا اس کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنے شریک حیات کو چننے کا فیستہ کر سکے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اقوام اور مذاہب نے اپنی اپنی تحسیبی رسومات کا ایک نظام تشکیل دیا اور ان رسومات کو مناتے ہوئے اپنی خوشی اور گم کا اظہار کیا اور اس طرح اپنے رسومات کو بھی زندہ رکھا سندھ دھرتی تمام تحسیبوں کی موچت کا درچہ رکھتی ہے سندھ عظیم تمدن کا گہوارہ رہی ہے جس کو ایک منفرد پہچان ہے سندھی قوم اپنی تحسیبی اقدار رسومات اخلاقیات اصول رشتوں کے تقدس اور پر امن رویے کی تاریخی پہچان کی وجہ سے ایک عظیم قوم رہی ہے انسانی زندگی کی تمام خوشیوں میں شادی کی خوشی سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے اور اس خوشی کے موکے کو منانے کے لیے بہت ساری رسومات ادا کی جاتی ہیں جس میں تحسیب و تمدن کے جوہر کا اظہار ہوتا ہے شادی کی رسومات کی شروعات دلہن کی تلاش سے شروع ہوتی ہے دلہن کی تلاش اپنی برادری شہر گاؤں یا دور کے علاقوں میں کی جاتی ہے جب کہیں کوئی لڑکی پسند آ جائے تو رشتہ مانگا جاتا ہے کبھی کبھی یہ رشتہ بدلے میں ایسے ہی رشتے کی صورت میں تے پاتا ہے جس میں دونوں خاندانوں کے ساتھ ساتھ دونوں خاندانوں کی لڑکیوں اور لڑکوں کی رضا مندی بھی معلوم کی جاتی ہے رشتہ آتے ہونے کے بعد منگنی کی رسم ادا کی جاتی ہے اور اس رسم کو منانے کے لیے دونوں خاندانوں کے قریبی رشتے داروں کو مدو کیا جاتا ہے جس میں دونوں خاندان دلہ دلہن کو مختلف طاہف کے ساتھ ساتھ انگھوٹھی بھی پہناتے ہیں مگنی سے لے کر شادی تک خوشی کے مقصود دنوں میں دلہ دلہن کے لیے طاہف دینے کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں شادی کا دن دیکھ کرنے کے لیے دونوں خاندانوں کے بزرگ مل بیٹھ کر فیصلہ کرتے ہیں اور پھر شادی کی رسومات کی تیاریاں شروع کی جاتی ہیں شہروں میں شادی حال کرائیوں پہ لیے جاتے ہیں اور دیہاتوں میں الگ سے مقصود آر سی چھپڑے بنائے جاتے ہیں جہاں مہمانوں کے رہنے کا بندوبست کیا جاتا ہے شادی کے کچھ دن پہلے دونوں خاندان اپنے قریبی رشتہ داروں کی ان کی عزت افضائی کی خاطر کچھ دن پہلے دعوت پہ مدو کرتے ہیں اور شادی کی تیاریوں میں ان کی مدد کی جاتی ہے شادی کے کچھ روز پہلے دلے کا خاندان کچھ گھر کی عورتوں کو لے کر گانے بجانے کے ساتھ دلہن کو مائیوں میں بٹھاتے ہیں دلہن کو مائیوں میں بٹھانے کا مقصد ایک طرف لڑکی کو ہونے والے شریک حیات کے متعلق سوچنے کا وقت بھی ملتا ہے اور کام کرنے والی لڑکی کی شخصیت اور حسٹ میں نخار کے لیے مختلف تدابیر اختیار کی جاتی ہیں جن کو رسومات کا درجہ حاصل ہے شادی کے دن ایک طرف لڑکی کو زیورات کپڑوں اور سولہ سنگار کروا کے دلہن کے روپ میں سجایا جاتا ہے اور دوسری طرف سج دھچ کے دلہ بھی برات کے ساتھ دلہن کے گھر پہنچتا ہے برات کی روانگی سے پہلے دلہے کو اپنے علاقے میں ٹہلایا جاتا ہے جب کارے لڑے لکے مگانو مزائیا مگانو مزائیا دھولک بجائوں مہدی را چائوں تینر پین جی ونڈی اچی گل پل گھرائوں سید سجائوں تینر پین جی ونڈی اچی دولت بجائیوں مہدی رچائیوں بھینر پر جی بنڑی اجی اور پھر کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے ساتھ ساتھ خوشی کی اور کئی رسومات گانے بجانے کے ساتھ ادا کی جاتی ہیں نکاح سے پہلے دھلے اور دھلن سے اس نئے استواجی رشتے میں منسلک ہونے کے لئے گواہوں اور وکیل کی موجودگی میں رسومندی معلوم کی جاتی ہے ان تمام رسومات کی ادائی کے بعد ایک نئے استواجی سفر کی شروعات ہوتی ہے جسے شادی کہتے ہیں اور دلہ دلہن کو ساتھ لے کر اپنے گھر روانہ ہوتا ہے موسیقی 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 موسیقی